موسیقی اس قطعے کے بارہ روزہ سفر کے دوران اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کو کم کرنے میں مدد کی امید میں کیتھولک چرچ بین مذہب مقالمے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کرے گا جکارتہ کے میڈی کا صدارتی محل میں 87 سالہ پوپ نے تقریباً 300 سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں سے خطاب میں کہا کہ اس طرح تاثبات کو ختم کیا جا سکتا ہے اور باہمی احترام اور اعتماد کی فضا پرورش پا سکتی ہے فرانسیس نے کہا کہ یہ مشتری کا چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ناگزیر حالات ہیں جن میں انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کرنا شامل ہے جس میں مذہبی تعلیمات کو مسک کر کے فریب اور تشدد کے ذریعے اپنے خیالات مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے انڈونیشیا کی آبادی تقریباً 280 ملین نفوس پر مشتمل ہیں اور ایک اندازے کے مطابق 87 فیصد افراد مسلمان ہیں جبکہ ملک کے آئین میں مذہب کی آزادی کی زمانت دی گئی ہے حالیہ برسوں میں ملک میں انتہا پسندانہ تشدد کے چند واقعات پیش آئے ہیں جن میں 2021 اور 2022 میں دائش سے متاثر ایک گروپ جماعت النشاورات اد دولہ سے وابستہ افراد کے خودکش بم حملے بھی شامل ہیں 2028 کا یہ واقعہ مسیح تہوار اسٹر کی تاتیل سے انقبل پیش آیا تھا اور اس میں کم از کم منیس افراد زخمی ہوئے تھے جب فرانسیس کی گاڑی صدارتی محل پہنچی تو حاضرین نے ان کا استقبال چھوٹے ویٹیکن اور انڈونیشیا کے پرچم لہراتے ہوئے کیا امریکی وزارت انصاف نے غازہ میں 7 اکٹوبر 2023 کے حملے میں ملفز ہونے کی وجہ سے حماس کے چھے اککام پر سات مختلف الزامات کا دعویٰ نامات تیار کرنے کا اعلان کیا وزارت انصاف کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ 7 اکٹوبر کے بعد امریکہ کا تیار کردہ پہلا دعویٰ نامے ہیں اس دعویٰ نامے میں حماس کے لیڈروں کو حملوں کا ذمہ دار ٹھہرا آ گیا ہے دعویٰ نامے میں حماس سیاسی بیرو کے سابق شہید سربراہ اسماعیل ہنیا حماس سیاسی بیرو کے نئے سربراہ یاہیہ سنوار حماس کے خارجہ امور کے ذمہ دار قالد مشال القسام برگیٹ کے کمانڈر محمد زیف مروان عیسیٰ اور علی برکہ پر دہشت گردی سمیں سات مختلف الزامات لگائے گئے ہیں دعویٰ نامے میں سات اکٹوبر کے حملوں کے بارے میں تفصیلات دی گئی اور مورد الزام ٹھہرائے گئے افراد کے لیے دیگر الزامات کے ساتھ تعلق کے بارے میں بیانات درچ کے گئے امریکی میڈیا کے لیے موضوع سے متعلق جاری کردا بیان میں نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے وزارت انصاف کی ایک شخصیت نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ نامہ یکم فروری دوزہ چوبیس سے تیار تھا لیکن ملزمین میں سے ایک کی گرفتاری کی توقعے کے بعد اسے ابھی تک پوشیدہ رکھا گیا تھا یہ شخصیت نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیا کے قتل اور علاقے کے دیگر حالات کے نتیجے میں اب دعویٰ نامے کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی حالانکہ اس دعویٰ نامے میں ازرائیلی فوجیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ازرائیل کے کوئی آلہ افسر کا اس میں کوئی ذکر ہے یہ صرف اور صرف حماس کے لیے بنایا گیا ہے جبکہ 7 اکٹوبر 2023 سے اسرائیل کی دہشت گزانہ کاروائی جاری ہے اور وہ اب تک اس کا سلسلہ جاری ہے حماس کے سیاسی بیرو رکن اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غازہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے سے مطالق کوئی بھی نہیں امریکی شرط اسرائیلی عوام کے غصے کو کم کرنے اور فلسطینیوں کو مزید ختل کرنے کے لیے وقت دینے کا بہانہ ہوگا حماس نے خطری چینل الجزیرہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ جو بیڈن کی مہیندے کے حوالے سے کسی نہیں پیشکش کی اطلاع مجھے میڈیا سے ملی ہے امریکہ نے صرف سالیس ممالک سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہیں البتہ وہ جنگ میں اسرائیل کا اتحادی ہے جس نے نیتین یاہو پر ڈباؤ ڈالنے کی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی حمدان نے کہا کہ امریکہ کی پیشکش کے حوالے سے بیان اسرائیل امریکہ ناکامی کا نتیجہ ہے جو کہ صرف اسرائیلی عوام کے غصے کو کم کرنے سمیت مزید فلسطینیوں کا ختل کرنے کے لیے نیتین یاہو کو مزید محلت دے گا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اسرائیل کی شرائط پر ممکن نہیں ہوگی حملوں کے مکمل خاتمے اور غازہ سے اسرائیلی فوج کے انقلال تک یرغمالی اپنے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے حمدان نے اس بات کا بھی عادہ کیا کہ حماس نے فلیڈلفی رہ داری میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے ہر فارمولے کو مسترد کر دیا ہے واضر کے واشنگٹن پوشٹ اخبار نے دو سپٹمبر کی اپنی اشارت میں ایک نامال و مہددار کے حوالے سے خبر میں لکھا تھا کہ جو بیڈن انتظامیاں غازہ میں جنگ بندی کے لیے ایک نئی تجویز پیش کرنے کی تیاری میں ہیں غازہ سے اسرائیلی مغویوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں نتینیاہو حکومت کے خلاف اتجازی مظاہروں کا سلسلہ تین دن سے جاری ہے غیر ملکی ذرائع بلاغ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف مظاہر مغربی القصد لبیب نتینیاہو کی ذاتی رہائشگاہ کے علاقے قیسریہ جیسے متدد مقامات پر کیا جا رہے ہیں جس میں مظاہرین کی بہت بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے ازاروں اسرائیلی غازہ میں جنگ بندی اور خیدیوں کے تبادلے کے سمجھتے سے گریس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف اتجاز کر رہے ہیں اتجازی مظاہرین کا کہنا ہے کہ غازہ میں اسرائیلی مغویوں کی موت کا ذمہ دار نتینیاہو ہے نتینیاہو تم مجرم ہو جیسے ناروں کے ساتھ اسرائیلی خیدیوں کی فلفور واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے روسی صدر پوٹین نے منگولیا کا دورہ کیا یوکرین پر روس کے حملے کے دوران مبینہ جنگی جرائم کے لیے ان کے خلاف بینوخوامی وارنڈ گرفتاری جاری ہے 18 ماہ قبل بینوخوامی عدالت انصاف کی طرف سے جاری وارنڈ کے بعد آئی سی جے کے رکون ملک کا پوٹین کا یہ پہلا دورہ آئے ان کے دورے سے قبل یوکرین نے منگولیا سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پوٹین کو پکڑ کر دیہیک کی عدالت کے حوالے کر دیں منگولیا روس کی سرحت پر واقع خشکی بند ملک ہے وہ اندھیان اور برقی کے لیے اپنے سے بہت زیادہ بڑے پڑوسی ملک روس پر بڑی حد تک منحصی رہیں منگولیا کے در حکومت کے مین چور آئے پر روسی خائد کا خیر مقدم کیا گیا انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا انہیں گارڈ آف آنر دینے والے فوجی ایسی سرخ اور نیلی وردی میں ملبوس تھے جو تیرہویں صدی کے حکمرہ چنگیز خان کے پرسنل گارڈ پہنا کرتے تھے چنگیز خان نے سلطنت منگولیا کی بنیاد ڈالی تھی پوٹین اور ان کے منگولیای ہم منصب خیرل سکھ اکنا سرکاری محل میں سرقالین پر چند خضم چلنے اور چنگیز خان کے مجسمے کے سامنے سر جھکانے کے بعد میٹنگ کے لیے عمارت میں داخل ہوئے ویلکم تقریب سے قبل احتجاجیوں کے ایک چھوٹے گروپ کو جس نے یوکرینی پرچم لہرانے کی کوشش کی تھی پولیس نے پکڑ لیا روس اور یوکرین کی اب تک کی تیس ماہ سے جاری جنگ کے دوران یوکرین میں دوسری بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے یہ تبدیلی یوکرینی وزرہ خالجہ ویمترو کولیا کے استفعہ دینے کی صورت میں سامنے آئی ہے جبکہ پچھلے ماہ یوکرینی فضائیہ کے سربراہ کو ایک ایف سولہ تیارے کی تباہی کے بعد برطرف کیا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ صدرز ایلنز کی اگلے مہینوں میں کابینا میں رد بدل کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ موسم خزان کے بعد نئی حالات میں بہتر نتائج کی توقع ممکن بنائی جا سکے اس تناظر میں آنے والے دنوں میں مزید عہدداروں کے استفعہ اور تقراریاں سامنے آ سکتی ہے پارلیمانی سپیکر اسٹیفن چوگ نے وزرہ خالجہ کا استفعہ فیس بک پر پوسٹ کیا ہے یوکرینی روایت کے مطابق پارلیمان اس استفعہ پر غور کرے گی اگرچہ یہ غور رسمی نویت کا ہوتا ہے لیکن عام طور پر استفعہ منظور کر لیا جاتا ہے ایران نے انگلینڈ کی آیت کردہ تازہ پابندیوں کے جواب میں اس ملک کے تہران کے لیے چارج دی افیر کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا ایران وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریر بیان کے مطابق انگلینڈ کے چارج دی افیر کو تین ایرانی شخصیات اور ایک ادارے پر پابندیاں لگائے جانے کی وجہ سے وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا بیان کے مطابق سفارتکار کو مطلع کیا گیا کہ پابندیوں کا فیصلہ انگلینڈ کی نہیں حکومت کے ایران کے ساتھ ربط وہ تاؤن کے ارادے کے منع کی ہے علاقے میں عدم تحفظ کے معاہل کا ذمہ دار اسرائیل ہے انگلینڈ سمیت بعض ممالکہ فلسطین میں نسل کشی کے جرم میں اسرائیل کے ساتھ تاؤن کرنا علاقے میں عدم استقام اور غیر محفوظ معاہل کی بنیادی وجہ ہے انگلینڈ کے چارج دی افیر نے بھی تہران کے موقع کو اپنے ملک تک پہنچانے سے آگا کیا وزارت کے کل انگلینڈ وزارت خارجہ نے تین ایرانی شخصیات اور پاسدانہ انقلاب کی قدر فورس کی ساتھ سوئی یونیٹ کو پابندیوں کی فیرس میں داخل کیا تھا وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران انگلینڈ، اسرائیل، عراق، یمن اور لیبنان کو غیر مستقیم کرنے کے لیے مقاسمانہ کاروائیان کر رہا ہے سعودی ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے شہزادی لطیفہ بنت عبدالعزیز آل سعود کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعودی پرسینسی کے مطابق نماز جنازہ آج چارشنبے کو ریاض کی جامعہ امام ترکی بن عبداللہ میں اثر کی نماز کے بعد ادا کی گئی قبل ازیر ایوان شاہی نے شہزادی لطیفہ بنت عبدالعزیز آل سعود کے انتقال کا اعلان کیا تھا سعودی عرب کے اسی ریجن میں وزارت ماہولیات پانی اور زیرات کے ریجنل ڈیریکٹر احمد آل میجیسل نے کہا ہے کہ مملکت میں جنگلات کا رخبہ تقریباً دھائی میلین ہیکٹر ہے الگ باریاں چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسی ریجن میں جنگلات وسیع رخبے پر ہیں جو مملکت کے جنگلات کا تقریباً پائنٹیس فیصد حصہ ہے انہوں نے بتایا کہ مملکت میں جنگلات ماہولیاتی نظام کا ایک لازمی جزہ حیاتیات اور حیاتیاتی تنوں سے بھرے ہوئے ہیں سعودی عرب خدرتی حیاتیات کے تحفظ کی اہمیت کے پیشن نظر محفوظ قومی جنگلات میں بڑی دلچسپی لیتا ہے یہاں نایاب پودوں پر مشتمل کئی محفوظ قومی جنگل ہے سعودی عرب ایسے جانوروں کے لیے محفوظ ماہول بھی قومی جنگلات میں فراہم کر رہا ہے جن کی نسل کے قاتمے کا خطرہ پایا جاتا ہے سعودی گرین انیشیٹیو کے اہداف کے ایک حصے کے طور پر 2030 تک 10 بلین درخت لگانا کا حدف ہے علاوازین سعودی ولیہید نے متدیت اسٹریٹیجیک اہداف کی منظوری دی ہے جو 2030 تک جنگلات اور ماہولیاتی سیاحت کے اہداف کو پورا کرنے میں اہم قدار ادا کریں گے سعودی عرب 2030 تک بلینی اور بحری علاقوں کا 30 فیصد حصہ سبزہزاروں سے آباد کرے گا سعودی وزر خارجہ شہزادہ فیسل بن فرہان سے آسٹریلیا کی ہم منصب پینی اوئنگ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا سبق ایف سیٹ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے سعودی عرب اور آسٹریلیا کے محابین تعلقات کے فروغ پر تبدلہ خیال کیا شہزادہ فیسل بن فرہان اور پینی اوئنگ نے غازہ کی تازہ ترین صورتحال کے علاوہ قطعے کے مطالق بھی باتچیت کی ہے ترکیہ کا دار حکومت انقراب 12 سال کے بعد مصر سے صدارتی دورے کی میزبانی کر رہا ہے صدر ترکی رجب طے پر دعوت پر مصر کے صدر عبدالفتح السیسی آج پہلی دفعہ سرکاری دورے پر ترکیہ تشریف لے آئیں صدر ترکیہ رجب طے پر دعوت پر مہمان سدر کا خیر مقدم کیا صدر عبدالفتح السیسی کے لیے صدارتی سوشل کامپلیکس میں بھی سرکاری استقبال یا تقریب کا انقاد عمل ملایا گیا صدر دخان سرکاری تقریب کے ساتھ مہمان سدر کا خیر مقدم کی دونوں صدر ترکیہ مصر اعلی ستے اسٹریٹیجک تاؤن کانسل کی سربراہی کریں گے مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم کو دس بلین سے پندرہ بلین ڈالر کرنے کے حدف تک رسائی کے مراحل کا جازہ لیا جائے گا پاکستان کے محکومہ ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے سینٹالیس ممالک میں میشنز گوشتہ تین سال سے شدید مالی بہران کا شکار ہے جس وئے سے عملے کی تونخواہوں کے ادم ادائیگی سمیت کئی انتظامی امور میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئے میڈیا کو دسیاب سرکاری دستاویدات کے مطابق پاکستان کا محکومہ ایمیگریشن اور پاسپورٹ دنیا بھر میں سینٹالیس پاکستانی میشنز میں میشن ریڈ ایبل پاسپورٹ کے اجراء تجدید اور زیگر آپریشن سمال رہا ہے وشتہ تین سال کے تونان ان میشنز کو مسلسل مطلوبہ فنڈ سے کم رقم پرام کی گئی جس کے نتیجے میں محکومہ کے مالیتی واجبات میں اضافہ اور اس کی کارکردگی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں موسیقی